کیا کیا یہ چناب لڑکر یہ کسان نیتا چڑھونی ہو یا سیونت کسان مورچہ ہو یہ لوگ اگر فیصلہ لیں چناب لڑکر ان کو نیائے ملنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے یہی سوچتی یہی ان کا ایجنڈا تھا یا پھر آپ لوگوں پر چونکہ وشواس نہیں بچایا کہ آپ لوگ نیائے دلا سکتے ہیں اس لئے ان کو چناب کا راستہ سوچنا پڑا رہا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ ہمارے دیش کا جو سبدان ہے اس میں سے کوئی بھی چون لڑے ہمیں کوئی آپپتی نہیں ہے یہ تو ہمارے تو لڑتے ہیں تو ہمارے تو خلاف ہی لڑتی ہیں اگر ہم کوئی بات کریں گے تو یہ لگے گا کہ شاید ان سے ہم ڈر رہے ہیں چناب کوئی بھی لڑے کوئی دکت نہیں ہے لڑنا ہری کا ادھکار ہے ایک بات اور اندولن کو چناب سے جوڑے یہ میرے خلا ہے کہ اندولن کو آپ ڈالانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مت کریں پریز کیونکہ اندولن ہمارا ہماری جو یہ تینوں بل بنے ہوئے ہیں اس کے خلاف ہے اور میں کانگریس کے پروکتہ کا جواب دینا چاہوں گا کہ کلر صاحب آپ کے تو مکہ منتری کا دفتر بھی ان کے ساتھ انوالو تھا ہائی پاور کمیٹی کے مکہ منتری کیپٹن ورندر سنگھ اس وقت میمبر تھے اور آپ کا ویت منتری میٹنگ میں بومبے میں شامل ہوگا تو یہ آپ کہاں سے باہر جا سکتی ہے ایک بات اور دوسری بات میں ایک بول دوں کہ ہمیں پنجاب والوں کو تو ایک ہی بات دکھتی ہے کہ سبھی کو رڑ کے یہ قانون رات کے بارے ہیں برارزال آپ کی نیتا تو کیابینٹ منتری تھی جب یہ قانون آ رہا تھا اور تاریف کرتی تھی کہ بہت بہت احتیاسک قدب ہو گیا ہے بات سنیے پلیز بات سنیے بات سنیے بات سنیے جس دن لوگ سبا میں پاس ہونا تھا ہم نے وزیری بھی تھوڑی کیابینٹ منسٹری چھوڑی اور جتنے ہمارے ایم پی تھے خلاب ڈٹ کے بولے بھی اور ووٹ بھی ڈالی ارے بھائی اس کے پہلے ان کا سٹیٹمنٹ ہے ویڈیو ہے تاریفیں گنا رہی تھی اس قانون کی تب جب پردان منتری جھوٹ بول کے بروسے میں لے رہا تھا اچھا اچھا کیندریہ منتریوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے کہ قانون میں کیا لکھا ہے پردان منتری نے بول دیا اور انہوں نے کہہ دیا بہا بہا بہت بڑیا بینا پڑے فائدہ گنا رہی تھی دیش کا جب پردان منتری بولے کہ جو لوگ سبا میں قانون آئے گا تب جو بولوں گے جب کسان بولے گا وہ امنمنٹ کر دے گے اب دیش کا پردان منتری جھوٹ بول کے بروسہ دے کے بروسہ توڑ دے تو کیا بنے سمرن جیت سنگھ مان کیبنٹ میں تھی بہت تاریف ہم کو بتا رہے تھے پورے دیش کے کسانوں کو بتا رہے تھے اور چودری میندر سنگھ ٹکیٹ جو بھارتے کسانی اینن کے سرستاپک ہے وہ ستائیس سال سے اس مانگ کو کرتے چلے آ رہے تھے اور اس کا سمرتن راکیش ٹکیٹ میں پریس کانفرنس کر کے مجفرنگر میں جو دو اجار بیس میں یہ کہا تھا کہ ہم ان کانونوں کا سواگت کرتے ہیں سمرتن کرتے ہیں سرکار کا بی کئیو کی مانگ پوری ہوئی یہ یہ پریس کانفرنس کر کے بھی سمرتن کیا تھا تو جو بات چودری میندر سنگھ ٹکیٹ کی اچھا پوری ہوئی باجار کھولنے کی دلالوں سے مقتی کی تو انہوں نے تو سمرتن کیا تھا ایسے ہی سمرن جیت سنگھ اور ماں تھی انہوں نے بھی سمرتن کیا تھا بعد میں کیا ہو گیا کونسا راجنیتک دلوں سے کیا سیٹنگ گیٹنگ ہے یہ ویروہ دلوں کے دورہ پرائیو جیتر پوسیت ہے دیس ویروہ دی طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا یہ اندولن ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ سب کسانوں کے نام پر ارے آپ راجنیتک دلوں میں جائیے چناؤ لڑیے لوگ سنتر ہے سب کا دکار ہے کوئی سب کوئی یہ سنیاسی تو ہیں نہیں کہ چناؤ نہیں لڑیں گے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ چناؤ مت لڑیے لوگ سنتر ہے آپ چناؤ ضرور لڑیے پس پیندر کیلی آکان چھپائیے مات پس پیندر کوئی پر کیمرہ کھلا ہو چھپا ہو تکیہ کے نیچے ہو کھمبے کے اوپر ہو کیمروین کے ہاتھ میں ہو جہاں ہو چوڑے ہو کر بولیے کہ ہاں بھائی ہم چناؤ لڑیں گے اور ہم آرائیں گے اور ہم پھر کیندر تک میں پہنچیں گے اور کریں گے بہت اچھی بات ہے سمپل بات اس میں چھپانے کا کیا ہے کوئی آپ کس سے پیسہ لے رہے ہیں چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن جب آپ چھپاتے ہیں تب دکت ہوتی ہے کہ آپ کی پیسٹین ہے پلیز یہ بتا دیجئے مجھے اب کوئی کہے آپ چڑونی صاحب کے پروکتہ ہیں تو یہ کوئی بات ہے تو آپ چڑونی صاحب کے پروکتہ ہیں آپ ان کو ڈیفرینڈ کر رہے ہیں آپ آندھولنگ کو ڈیفرینڈ کر رہے ہیں آپ آندھولنگ جیویوں کے پروکتہ ہے کوئی کہہ دے گا آپ کو اچھا لکھے گا پوچھپیندر جی کو تو کوئی نہیں کہہ رہا کی کانگریس کے پروکتہ ہے شروع مانیہ کاری دل کے پروکتہ ہے پوچھپیندر جی اپنی رائے رکھ رہے ہیں کام نہیں ہوتے وہ کسان کی بات کر رہے ہیں یہ بیجے بی کی بات کر رہے ہیں یہ پھر آپ یہ آپ کہہ نہیں